ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز جی ایچ کیو یوم تقریم شہدائے پاکستان کی تقریب آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہماری قوم اپنے شہدہ کی عزت کی حفاظت کرنا چونتی ہے سرد مملکت کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو اپنے بہادر شہدہ پر فخر ہے نو مئی کا واقعہ دشمن جو سوچ بھی نہ سکا اپنوں نے وہ کام کیا وزیر آزم شہباز شریف کا پشاور کا دورہ جلائی جانے والی ریڈیو پاکستان کی امارت کا معاینہ وزیر آزم کا ریڈیو پاکستان پشاور کے ملازمین کی تنخواہ پل فور ادا کرنے کا اعلان عمران خان نے پارٹی ورکرز کی گرفتاریوں اور آرٹیکل 245 کو سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کا آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا اقدام بھی چالنج تحریک انصاف تقسیم پنجاب میں پی ٹی آئی حقیقی کے قیام کا اعلان روز سے سستا خام تیل آ رہا ہے مصدق ملک کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومتی پالیسیوں کے باعث روز سے سستا تیل پاکستان آئے گا دنیا پاکستان کو تجارت میں آگے دیکھنا چاہتی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن یوم تقریم شہدائے پاکستان کے موقع پر جرنل ہیڈکوارٹرز میں مرکزی تقریب ہوئی آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں یوم تقریم شہدائے پاکستان کے موقع پر جرنل ہیڈکوارٹرز میں مرکزی تقریب ہوئی آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج پوری قوم یوم تقریم شہدہ پاکستان انتہائی عقیدت سے منا رہی ہے سماج رابطے کی ویپ سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹر میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج کا دن شہدہ غازیوں کو خراج عقیدت اور ان کے خاندانوں سے غیر متزلزل یک جہتی کا اظہار ہے میں نو مئی کے پور تشدد اور علمناک واقعات کو محض ایک احتجاج کے طور پر نہیں دیکھتا صد مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پوری قوم کو اپنے بہادر شہدہ پر فخر ہے ملک کی سالمیت اور سلامتی ہمارے شہدہ کی گرن قدر خدمات کے بغیر ممکن نہیں مادر وطن پر جان قربان کرنے پر انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اسکری قیادت نے یوم تقریم شہدہ پاکستان کے موقع پر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہدہ کی لازوار قربانیوں کو کم تر کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی آئی ایس پی آر کی جانب سے پیغام میں کہا گیا کہ شہدہ نے مادر وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کی عظیم قربانیہ دیں شہدہ نے قربانی دے کر ملک کی سالمیت اور مادر وطن کی حرمت کی حفاظت کی ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ قوم فخر اور عظم کرتی ہے کہ ملک قابل فخر خاندانوں کا مقروض رہے گا کچھ بھی ہو جائے شہدہ ہمارا فخر تھے ہیں اور رہیں گے یوم تقریم شہدہ کے مہمانے خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منی نے جی ایس کیو میں یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے اور پاتحہ فونی کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جس کے بعد قومی ترانے کی دون بجائی گئی تقریب میں مسلح افواج کے حاضر سروس اور ریٹائر افسران نے شرکت کی سابق چیرمن جوائنٹ چیفز جرنل ندیم رضا اور دیگر ریٹائر افسران بھی تقریب میں موجود تھے چیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد مفتی منیب الرحمان قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم محمد رزوان سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی یوم تقریم شہدہ کی تقریب میں شرکت کی تقریب میں موجود شہدہ کے اہل خانہ اور اسکول کے بچوں نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے دوسری جانے پاکستان ائر پورس، پاکستان نیول ہیڈکوارٹرز، فارمیشن ہیڈکوارٹر اور پولیس کی شہدہ یادگاروں پر بھی تقریبات منعقد کی گئیں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نامائی واقعے کے مرتقب افراد اور ملک دشمن دہشتگردوں میں کوئی فرق نہیں دشمن نے وہ کام نہ کیا جو اپنوں نہیں کیا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نامائی واقعے کے مرتقب افراد اور ملک دشمن دہشتگردوں میں کوئی فرق نہیں دشمن نے وہ کام نہ کیا جو اپنوں نے کیا وزیر آزم شہباز شریف نے پشاور کا دورہ کیا اور جلائی جانے والی ریڈیو پاکستان کی امارت کا معنی کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسی امارت سے چودہ اگز انیس سو سیتالیس کو آزادی کی صدائیں بلند ہوئیں ریڈیو پاکستان پشاور نے ہی مملکت خدادات کی آزادی کا اعلان کیا نو اور دیس مائکو دلخراش واقعات نے پاکستانی عوام کو رنجیدہ کیا انہوں نے کہا کہ جس امارت سے انیس سو سیتالیس میں آزادی کا اعلان ہوا اسے جلانا اس سے بڑھ کر ملک دشمنی نہیں ہو سکتی ریڈیو پاکستان کا سو سالہ ریکارڈ تباہ ہو گیا ہم نے خود اپنے ورسوں کو اپنے خاتوں برباد کیا وزیر آزم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس واقعے میں سوت القرآن بجیا یہ اللہ کا نظام ہے جو اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ جب چاہے ہر اس چیز کو محفوظ کر لیتا ہے جسے وہ چاہے اور ہر اس چیز کو برباد کر دیتا ہے جس سے وہ نراز ہو جائے انہوں نے مزید کہا کہ جو ہمارا ازلی دشمن بھی نہ سوچ سکا اپنوں نے دشمن اور دہشت گرد بن کر وہ کام سر انجام دیئے قانون انہیں ضرور سزا دے گا تاکہ قیامت تک کوئی دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نو مائی کے شرمناک واقعے کے مرتقب افراد اور ملک دشمن دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہم اہد کرتے ہیں کہ تمام توانائی جمع کر کے ایسے اقدام کریں گے کہ یہ واقعہ دوبارہ کبھی رونما نہ ہو اس موقع پر وزیر آزم شہباز شریف نے ریڈیو پاکستان پر شاور کے ملازمین کی تنخواہیں فل فور ادا کرنے کا اعلان کر دیا ڈی جی ریڈیو نے وزیر آزم شہباز شریف کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ شر پسندوں نے ریڈیو پاکستان پر شاور کے عمارت کو بہت نقصان پہنچایا سو سال سے زائد کے ریکارڈنگز اور آرکائیب چلا دیے گئے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے حوصلے کو داپ دیتا ہوں فنڈز 48 گھنٹوں میں فراہم کر دیے جائیں گے عمران خان نے آرٹیکل 245 اور پارٹی ورکرز کی پکر دھکڑ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں عمران خان نے آرٹیکل 245 اور پارٹی ورکرز کی پکر دھکڑ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کا آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا اقدام دی چیلنج کر دیا عمران خان نے موقع پہ اختیار کیا کہ یہ سارا ڈراما نواز شریف اور مریم نواز کا رچایا ہوا ہے ان دونوں نے پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیپ لانا چاہتے ہیں حالانکہ میں نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا اور ساتھ کھڑا رہا پلواما واقع پر ستائیس فروری دوہزار انیس کو پاک فوج کو سپورٹ کیا عمران خان نے ایڈوکیٹ حامد خان کی وساطت سے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہوئے وفاقی حکومت نواز شریف شہباز شریف مریم نواز آصف زرداری بلاول بھٹو مولانا فزر رحمان نگرہ وزیر اعلی پنجاب محسن نکوی آزم خان سمیر دیگر کو فریق بنایا ہے انہوں نے استعداد کی کہ سپریم کورٹ آرڈیکل دو سو پینٹالیس کے نفاظ کو غیر آئینی قرار دے تحریک انصاف کے کارکنان کو فوری رہا کرنے کا حکم دے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت سیویلینز کا کورٹ مارشل غیر آئینی قرار دے نو مائی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکین دے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جبری الہدگیوں کو غیر آئینی قرار دے دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف تقسیم ہونا شروع ہو گئی اس سلسلے میں پنجاب میں پی ٹی آئی حقیقی کے نام سے نیا گروپ سامنے آ گیا پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں نے ملتان میں پریس کانفرنس کا انقاط کیا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی حقیقی کے پلیٹ فارم سے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے نو مائی کے واقعات کی ملزمت کی اور ملوث افراد کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا قبل عزی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا تھا کہ بااختیار لوگوں سے بات چیت کے لئے کمیٹی بنا رہا ہوں جو دون اوقات پر بات چیت کرے گی اور اگر میری ٹیم کو قائل کر دیا گیا تو پیچھے ہٹ جاؤں گا عمران خان نے کہا کہ ہمارے کارکنوں کو ایسے رکھا ہوا ہے جیسے ملک دشمن ہیں جبکہ قانون میں تو جنگی مجرم کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ کور کمانڈر کے گھر کا منصوبہ پہلے سے بنا ہوا تھا جس کی تفتیش ہوگی تو سب ثابت ہو جائے گا اور اسی منصوبے کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف فریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے کارکنان کے علاوہ ہمدردوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے اپنے رکھنماؤں اور کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ رپوش ہو جاؤ اور اپنے گھروں میں نہ رہو ان کا کہنا تھا کہ کارکن کچھن وقت میں تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ یہ سب جنگ ختم ہو جائے گا شیری مزاری کے پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ میں نے شکر کیا کہ اس نے ظلم سے چھٹکارے کے لیے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا وہ گوڑھی بیوہ اور مریضہ ہیں مگر ان کے ساتھ جو ہوا قابل افسوس ہے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ روس سے سستہ خان تیل آ رہا ہے پاکستان روس اور سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے وزیر مملکت نے کہا کہ دس ارب ڈالر کی ریفائنری میں سرمایہ کاری کا اعلان چلت ہوگا مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ روس سے سستہ خان تیل آ رہا ہے پاکستان روس اور سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے وزیر مملکت نے کہا کہ دس ارب ڈالر کی ریفائنری میں سرمایہ کاری کا اعلان چلت ہوگا روس کی نیجی شپنگ کمپنی کے جہاز کی کراچی پورٹ آمد پر تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مصدق ملک نے کہا کہ منڈیوں تک آسان رسائی نہ ہونے کے باعث نصف پھل ضائع ہو جاتے ہیں ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی ون کوریڈور بنانا ہے انہوں نے کہا کہ کوشش ہے وزیر ممالک سے دوستی مزید بڑھائیں پاکستان وزیر ممالک سے تجارت بڑھانے جا رہا ہے مصدق ملک نے کہا کہ موجودہ حکومتی پالیسیوں کے باعث روس سے سستہ تیل پاکستان آئے گا دنیا پاکستان کو تجارت میں آگے دیکھنا چاہتی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے کی اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی پہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نیٹیز الفکار اکتوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان